بول نیوز ہیڈکوارٹر بول نیوز ہیڈکوارٹر السلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز کے ساتھ میں ہوں افشین فریشی میں ہوں آپ کے ساتھ امشہ ساجت ہیڈلائنس آپ نے جانے ٹوف سٹوریز میں آج آپ جان سکیں گے پی ٹی آئی پر سختی کی پلاننگ عظیم و شان جلسے کی تیاریاں مبائی ہتیار سوچ تلوار اور تباہ کاریاں نہ تھم سکیں تیرے کے صاف آج لاہور کے ہاکی اسٹریڈیم میں بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی جلسے کی انتظامات دیکھنے عمران خان خود ہاکی اسٹریڈیم پہنچے پارٹی قیادت کے ساتھ بیٹھک بھی لگائی وزیعالہ پنجاب سے یہ ملاقات کی شہمین پیچھے آئی نے پنجاب حکومت کو پرچھے اسمائی کو عوام پر تشدد کرانے والے کردار وی خلاف کاروائی کی ہدایت بھی کرتے تیرہ آگست کو پاور شو ہوگا زبردست عمران خان خود تیاریوں کا جائزہ لینے ہاکی گراؤنڈ جا پہنچے انتظامیہ سے بریفنگ لی انتظامات سے متعلق سوالات بھی پوچھے پھر ہدایات بھی دیتے رہے عمران خان آج کے جلسے کے لیے ایک دن پہلے ہی خود لاہور پہنچ گئے تھے زمان پارک میں پی ٹی آئی کی قیادت کا اجلاس ہوا جلسے کے انتظامات پر مشاورت ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد نے عمران خان کو جلسہ گاہ کے انتظامات پر بریفنگ دی پارٹی امور اور لاہر عمل پر بھی پاتچیت ہوئی پارٹی قیادت سے ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ پنجاب حکومت پچیس مئی واقعے میں ملوث تمام ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچ مٹا جائے گا ہمارے راہنماوں اور کارکنوں کے حوصلے بلند ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ پوری قوم حقیقت دیکھ رہی ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کریں وزراء عوامی مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کریں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بھی عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے سیاسی صورتحال اور ہاکی سٹیڈیم جلسے پر بات چیت حکومت کا گڑ گرانا کسی کام نہ آیا ایم ایف نے کرس تو نا دیال بتا لیٹر آف اٹینڈن کا حکومت کو لولی پاپ ضرور دے دیا لیٹر آف اٹینڈن کا مطلب کرس کے لیے ہی سارے امادگی ہے پاکستان کی طرف سے لیٹر سائن کے ایم ایف کو واپس بھیجا جائے گا اس ملے کے بعد بھی ایم ایف بوٹ کی مزوری کا مرحلہ باقی ہے ایم ایف نے پاکستان کو ایک عرب سترہ کروڑ ڈالر کی کیس فراہم کرنی ہے اس کے لیے موجودہ حکومت آئی ایم ایف کی تمام پیچ کی شرائط مان چکے ہیں پاکستانی امپورٹڈ حکومت کے ایک اور تحفے کے لیے تیار رہو بجلی کی قیمت میں تقریباً دس روپے مزید اضافہ کر دیا گیا نیپرا نے فیول چارجز ایجسمنٹ کی مطلب میں اضافے کی منصوری دیتی ایمپورٹڈ سرکار کا عوام کو بجلی کا ایک اور چھٹکا نیپرا کا جون کے مہانہ فیول چارجز ایجسمنٹ کی مطلب میں نو روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منصوری نوٹفکیشن بھی چاری ہو گیا جس کے مطابق سی پی پی ایجی نے نو روپے اکی آنوے پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی آتھارٹی نے اٹھائیس جولائے دوہزار بائیس کو ایف سی اے پر عوامی سمات کی تھی جس کے بعد اضافہ کیا کیا نیپرا کے مطابق اس سے قبل مائی کا ایف سی اے سارفین سے سات روپے اکی آنوے پیسے چارج کیا کیا تھا جو کہ صرف ایک ماہ کے لیے تھا جون کے ایف سی اے مائی کی نسبت ایک روپے ننیا آنوے پیسے اگس میں زیادہ چارج کیا جائے گا اس کا اطلاق صرف اگس کے ماہ کے پلوں پر ہوگا اس کا اطلاق کی الیکٹرک اور لائف لائن سارفین کے علاوہ سب پر ہوگا بجلی کی کمپنی ایک لیکن قیمت دو ہیسکو نے چند علاقوں میں اضافہ وصولی شروع کر دی افسران کے پسندیدہ علاقے والوں کے لیے ایک یونٹ تیس روپے اور باقیوں کے لیے سینتیس روپے کا ہے ترجمان ہیسکو کے مطابق نیپرا سے منظور شدہ قیمت ہی لے رہے ہیں لیکن الگرہ قیمت کی وضاحت نہیں دی گئے افسران کے من پسند علاقوں میں بجلی سستی باقی سب کے لیے مہنگی یہ تماشا ہو رہا ہے ہیسکو ریجن میں جہاں بجلی کے بلوں میں فیول پرائیس ایجسمنٹ کے نام پر اضافہ وصولی کا انکشاف ہوا تین سو یونٹ کے بل پر پانچ ہزار روپے تک بمائے ٹیکس فیول پرائیس ایجسمنٹ لگایا گیا فیول پرائیس ایجسمنٹ اور ٹیکسس کے ساتھ بجلی کی قیمت سینتیس روپے فی یونٹ ہو گئی افسران کے من پسند علاقوں میں فیول پرائیس ایجسمنٹ بلوں سے غائب ہے جہاں ٹیکسس کے بغیر بجلی کی قیمت تیس روپے اکیاسی پیسے کے حساب سے وصول کی جا رہی ہے بجلی کے بلوں پر فیول پرائیس ایجسمنٹ کا مہینہ اور قیمت کا اندراج ہی نہیں ظلم صرف یہی ختم نہیں ہوا پریشان حال عوام دفاتر میں شکایت کرنے جائیں تو وہاں ازالے کا کوئی نظام ہی نہیں حیسکو کی جانب سے وضاحت دی گئی کہ نیپرا سے منظور شدہ رقم ہی وصول کر رہے ہیں موجودہ بلوں پر فیول پرائیس ایجسمنٹ گزشتہ مہینوں کی ہیں لیکن یہ ایجسمنٹ تمام سارفین کے لیے کیوں نہیں اس کی کوئی وضاحت نہیں دی ملک میں مہنگائی کے شرعہ کم نہ ہو سکی مہنگائی میں مسلسل اضافہ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے عداد و شمار جاری کر دیا ادارہ شماریات کے مطابق ربہ ہفتے مہنگائی کے مجموعی شرعہ 37.69 فیصد ہو گئی ہے ایک ہفتے میں چھابیس اشیاء قیمتوں میں اضافہ نوہ شرعہ قیمتوں میں کامی ہوئی ہے ایک ہفتے میں سولہ اشیاء یہ قیمتوں میں سے کام رہا آٹھا ٹیمارٹر آلو دالے لیسن انڈے تازہ دودھ دہے کی قیمتیں بڑھ گئیں اور کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے گلچن اقبال گلچن مہمار سوراب گوٹ عزیز آباد ایف بیری اور نورت کراچی سمیت دیگر علاقوں میں موصلہ دھار بارش، لیاقت آباد، نورت ناسم آباد، کلستانہ جہور، یاسین آباد میں بھی ہلکی اور تیز بارش، سرجانی ٹاؤن سے آنے والا سیلا بیریلا یوسف گوٹ میں داخل ہو گیا پاور ہاؤس چورنگی سے دو منٹ چورنگی، جانے والی مرکزی شہرہ زیرے آب، متعدد سڑکے زیرے آب آ گئیں ٹرافک کی روانی، بری طرح متاثر، شہری شدید عزیت کا شکار ہو گئے محق میں موسمیات نے بارش کا سلسلہ چودہ آگز تک جاری رہنے کی پیش کوئی کر دی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے فیاض بخاری سے جی فیاض بخاری آگاہ کیجئے گا سڑکوں کی صورتحال کے حوالے سے جی بالکل شہر کے مختلف علاقوں میں بارش نے برسنے کا سلسلہ جاری ہے اور کہیں ہلکی کا کہیں تیز بارش ہو رہی ہے میں سب موجود ہوں نوٹ نازو آباد میں اور میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکے کہ کس قدر پانی کا فلو زیادہ ہے کہ نالوں میں بھرپور پانی جانے لگا ہے اور تقریباً ہی نالے اور سڑکیں مکمل طور پر جلتھل ایک ہو کر رہ گئی ہیں اور اس قدر پانی ہے اور شہرکات کے وقت میں اسی پانی میں تو جانا ہوگا کہیں گے پھر پانی جو ہے وہ اس وقت جمع ہو چکا ہے اور یہ جو گرد چمک کا سلسلہ ہے یہ چودہ سے پندرہ آگستہ کیوں ہی جاری رہے گا بادلوں پر ابھی بھی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ بجلی کڑک رہی ہے اور تیز بارش کے ہونے کا سلسلہ پوری رات گئے تک جاری رہے گا اور اس وقت جو ہے زیادہ پانی ہے جو کہ بہت تیزی سے جو ہے وہ نالوں کی جانب جا رہا ہے کوئی پہتیادی دلویر نہیں رکھی گئے نہیں رکھی گئی ہے کیونکہ اگر اس نالے میں یہ زیادہ بھٹ جائے اور نظر نہ آئے تو موٹر سائیکلیں ہو گاڑیاں ہو وہ سب ان کا نشانہ بن جاتی ہیں اور کچھ لقصان سے بچھنے کے لیے ہاتھ میں اپ ڈیٹ کیا کراچھے میں عبر رحمہ شہریوں کے لیے زحمت بن گئے کراچھے کے اندرونی علاقوں میں گلیوں میں بھی صورتحال بتر ہے گوشتہ اس پیل کے بارشوں کے بات کلیتحال تباہی کا شکار ہے مختلف علاقوں میں سیوریچ کا نظام بھی تباہ ہو چکا ہے گلیوں اور سڑکوں پر گٹر کا پانی جمع ہونے سے عوام کو شدی تکالیف کا سامنا ہے شہر کی سڑکوں پر جا بچا گڑے اور کھڑے موٹر سائیکل سوار اور رکشہ سواروں کے لیے دردے سر بن گئے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ٹوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے ریڑ کی ہڈی اور مہروں کا مرس بنانے لگی ہیں کراچھے میں بارشیں بڑھ گئیں شہریوں کی مشکلات ٹوٹی پھوٹی سڑکیں عوام کو مریض بنانے لگی متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں مختلف علاقوں میں سیوریچ کا نظام بھی تباہ ہو چکا ہے گلیوں اور سڑکوں پر گٹر کا پانی جمع ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کراچھے کی خطرناک سڑکوں نے نوجوانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی وجہ دی ہے نیورولوجسٹ ڈاکٹر عبد المالک کہتے ہیں سڑک پر جھٹکے لگنے سے مہروں کی ڈسک کھسک سکتی ہے ڈسک اپنی جگہ سے ہٹنے کے بعد ٹانگوں کی نسوں پر دھباؤ پڑتا ہے جس سے مریض کو چلنے پھرنے حد تک بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ تیس سال تک کی عمر کے افراد ایم آئی آر کروائیں تو زیادہ تر کو مہروں میں فاصلہ آئے گا ولوچستان کے علاقے مچ میں بارش کے بعد تباہی کے مناظر بولان گیتانی سیلابی ریلے میں بہچانے والے سات افراد کو پولس اور ایپ سی کے جوانوں نے جان پر کھیل کر ریسکیو کر لیا سیلابی ریلے میں بہچانے والے افراد بولان کے تفریح مقام کابوئی سے پکنک منا کر واپس جا رہے تھے متاثرہ افراد گیتانی ندی سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ سیلابی ریلہ بہت تیز رفتار تھا تمام سخویوں کو ریسکیو کر کے مچ اسپتال ریفر کر دیا گیا جن میں سے دو کی حالت تشفیش ناغ بتائی جاتی ہے مذکورت تمام متاثرہ افراد کوئٹا کے رہائشی بتائی جا رہے ہیں کلہ عبداللہ میں بارش شوار سلاب نے تباہی مچا دی ہے ناقص تامیر کیے گئے ماجکہ کے دو ڈیم پانے کے بھاؤں سے چھوٹ کے ربادی کے لیے وبالی جان بن گئے ہیں سات سالہ بچار دو افراد سلابی ریلے کی نظر ہو گئے پائزہی سیدا میں ٹریکٹر سلابی ریلے کی نظر ٹریکٹر کری بھی باق سے مصوروں کو لے کر جا رہا تھا کہ ریلے میں بھہ گیا ٹریکٹر میں پندرہ افراد سوار تھے تین کو مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچا لیا بلوچستان میں سلاب کی تباہکاریاں نہ تھم سکیں قلعہ عبداللہ سلاب کے ٹارگٹ پر آ گیا شدید بارشوں اور سلاب نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ناقص تامیر کیے ماجکہ کے دو ڈیم پانی کے بہاؤں سے ٹوٹ کر آبادی کے لیے وبال جان بن گئے سات سالہ بچہ اور دو افراد سلابی ریلے کی نظر ہو گئے سیکڑوں افراد کی نقل مکانی قریبی پہاڑوں اور رشتہ داروں کے ہاں پناہ لی ٹپٹی کمیشنر قلعہ عبداللہ نے اطلاع ملنے پر انتظامیہ کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ کر دیا پائی زائی سیدان میں ٹریکٹر سلابی ریلے کی نظر ہو گیا ٹریکٹر میں پندرہ افراد سوار تھے تین کو مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچا لیا سلابی ریلے سے کئی علاقوں کے آمد و رفت کے راستے بند ہو گئے سلابی ریلے سے بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شہباز گل کے ڈرائور اظہار اللہ کی بیوی کو زمانت پر رہا کر دیا شیرخوار بیٹی کو بھی رہائی مل گئی کورٹ نے پچاس ہزار روپے کے مچھل کو گیوز زمانت منظور کر لی کورٹ نے جمرات کو اظہار اللہ کی بیوی سائرہ کا جسمان رمان دینے کی پولیس کی صدا کو مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل لوک اپ میں بھی بھیجنے کا حکم دیا تھا سائرہ کے وکیل نے شیرخوار بچی کی وجہ سے عدالت سے اسی روز ہی زمانت کی درخواست کی سماعت کرنے کی استعدا کی تھی لیکن موزز چرچ نے یہ کہہ کر استعداہ مسترد کر دی تھی کہ عدالت جذبات نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے کھیلوں کے مدانت سے بھی شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ایتھلٹ ارشاد ندیم نے چھے دن میں دوسرا گول میڈل جیت لیا ہے ترکیہ میچاری اسلامی یک جیتی گیمز کے جولن تھرو مقابلے میں تلائی تمغہ حاصل کیا قومی ایتھلٹ نے اٹھاسی اشاریہ پانچ پانچ میچر دور نیزہ پھے کر کامیابی سمیٹھی بھارتی سورما کو چھت کرنے والے پاکستانی باکسر شہیر آفریدی وطن واپس پہنچ گئے کراچی ائرپورٹ پر وزیر محنت اور افرادی قوت سندھ سعید خانی نے نوجوان کے لڑی کا پرتپاک استقبال کیا حال پینائے اور مبارک بات پیش کی اس موقع پر نوجوان باکسر نے آئندہ بھی بھرپور پرفارم کرنے کے عظام کا اظہار کیا سعید خانی نے کہا کہ شہیر آفریدی نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ان کے لئے پانچ لاکھ روپے کا اعلان کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو میں اپنے آفیسرز کا اور سعید بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ آئے مجھے ریسیف کیا اور یہ میرے لیے یہاں پہ ان کا آنا میرے لیے آگے کیلئے ایک میرا دوسری کامیابی کا پہلے سے اعلان ہے کہ میں اور موٹیویٹ ہوں ان کے آنے سے اور انشاءاللہ آگے بھی میں پاکستان کے لیے اس سے بڑے ٹائٹل پاکستان کے نام کروں گا انشاءاللہ میں ابھی تو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پانچ لاکھ روپے ان کو انعام دیں گے لیکن میں چیف نسٹر صاحب سے بات کروں گا اور ان کے لیے انعام بھی دیں گے اور ان کے جو ترقی کے لیے بھی کوئی بات کریں گے پاکستان کے کی ٹیم کا دورہ ندلنس قومی سکوارڈ میں شامل تمام کھلاریات جس صرف جم سیشن کریں گے ٹیم چودہ اگز کو روٹر ڈیمے ٹریننگ سیشن کریں گے سکوارڈ کا ٹریننگ سیشن دوپہر دو پجے سے پانچ پجے کے درمیان ہوگا کھلاری چودہ اگز کو یوم ازادے کی تقریب میں شرکت کریں گے تقریب پاکستانی سفارت خانے میں ہوگی پاک نیدلنس ونڈے میچرز کی سریس سولہ اگز سے شروع ہوگی سریس کے باقی دو میچرز اچھارہ اور ایک کس اگز کو کھیلے جائیں گے پاکستانی سفارت خانے میں اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر خصوصی تقریب مناقض کی گئی تقریب میں مسیحی ہندو سکھ اور دیگر کمیونٹیز کے نمائندوں نے شرکت کی اس موقع پر امریکی محکمہ خارج کے نمائندے نے بھی خطاب کیا سفیر پاکستان مسعود خان نے کہا کہ پاکستان مذہبی برسے کے تحفظ کے لیے جامع اقتماعات اٹھا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کردار پوراہداری کے افتتاد کو پوری دنیا میں اس ایک برادری نیسر آہا ہے کھٹاس راج مندر میں اور دیگر عبادتگاہوں کی تذین و عرائش بھی کی جا رہی ہے پاکستانی حکومت نے اقلیتوں کو با اختیار بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں تاکہ انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ، مختلف اداروں اور نیچی شعبے میں ان کی نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے امریکہ میں پاکستانی صفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان تقصیرت اور جمہوریت کے نظریات پر کاربند ہے اور تمام شہریوں کے حقوق کا تحافظ اور اقلیتوں کی قومی زندگی میں شمولیت کے فروغ کو یقینی بناتا رہے گا مل بھر میں پاکستان کا پچھتر و جشن ازاد انتہائی جو شعر جذبے سے مرانے کی تیاریاں اور روچ پر ہیں ملک کے تمام شہروں میں شہریوں کی بڑی تعداد، مزاروں میں، خریداری میں مصروف ہیں بچوں کی سب سے لال پرچم جھنڈیوں کے ساتھ چھوڑیوں اور کپڑوں کی خریداری کی خوشی دی دنی تھی سعودی عرب کے شہر دماغ میں جشن ازادی کے حوالے سے رنگ رنگ محفل کا نقاط کیا گیا جس میں بچوں بڑوں سمیت خواتین کی بڑی تعداد شرکت کی تقریب میں بچوں نے ٹیبلو پیش کے تقاریر کا سلسلہ بھی جاری رہا محفل کے شرکر نے بچوں کی تقاریر ان کی حوصلہ افضائی کی اس پر اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ہم سعودی عرب میں مقیم ضرور ہیں مگر ایک دن بھی ایسا نہیں کہ جس دن ہمیں اپنا دیس یاد نہ آئے اور خاص طور پر جب کوئی تہوار آتا ہے تو ہمیں اپنا مطن بہت یاد آتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے